اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پچھایا ہے اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت یہ نصیب کس شخص کو ہوتی ہے کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے کھانا اور پینا یہ جسم کی غزہ ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی قرآن و حدیث یہ روح کی غزہ ہے کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھتے اسے کڑوہ لگتا ہے انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی خوشی کیا کوئی غمی غمی محسوس نہیں ہوتی اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے استراب ہوتا ہے فرسٹریشن ہوتی ہے ہر وقت پریشان ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے سبب کیا ہے یہ بیچارہ ایمانی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے مصیبتی انبیاء پر بھی آئیں اولیاء و اصحیاء پر بھی آئیں لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لیں اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط غلط باتی اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیں اس کا معنی ہے کہ گریبان چانک کریں اس کا معنی ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دیں اس کا معنی ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں نہیں ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کُل نَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور اللہ حضور جلال ہمارا مولا ہے وہی ہمارا مالک ہے اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں لَذَّتِ وَرَاحَتِ فِي مَا قُدِّرَ عَلَيْتَ میری زندگی کی اثر لذت و حلاوت و مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں